مولانا آزاد کی جہنٹی کے افسر پر مولانا آزاد ویجنس انڈ انڈین ایتھکل ڈائیورسٹی ویشک سیمینار میں انیک ویدوانوں نے رکھے بیچار سماج کے پرنوں تھان کے لیے بودھ اکرکتیوں کا بھرا جانا آوشک ہے مولانا آزاد ایک ایسے ہی ویکتیتو کا نام ہے جن کے بودھتا نے بھارتی سماج کو نیا آیام دیا ہے انہوں نے سب ہی آدھرش ویکتیتو ویدھیامان تھے انہوں نے سب کے سوکے کلیان کی کام نہ کیا تھا اکتباتے لانیس نارائن میسا اینورسٹری دربھنگا کے گلپتی پروفیسر سریندر پرطاب سنگھ نے مولانا آزاد کی جہنٹی کے افسر پر مولانا عبدالکلام آزاد چیئرمن اس نادکتر اردو ویبھا کے تدودھان میں مولانا آزاد بیجنس انڈین ایتھکل ڈائیورسٹی ویشک دو دیوسی انتراسٹر سیمینار میں مکھیتیتی کے روپ میں کہی کلپتی نے کہا کہ ویپرک پریسٹی میں بھی ہمیں سکراتمک رہنا چاہیے ہماری زندگی کا ادیس سماج کو روشنی پردان کرنا ہو انہوں نے اردو ویبھا کو سمان دینے کے لیے دھنیواد دیتے ہوئے سیمینار آیوجن ہیتو ویبھا کو بدھائی دی اور کہا کہ مولانا آزاد کے ویکتیت سے سماج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے مکھ وقتہ کے روپے بولتے ہوئے ویشوی دیالے کے کلپتی پروفیسر مستاق احمد نے کہا کہ مولانا آزاد ہندوستان کے ایک مادر ایسے انسان ہے جن پر مصاف مدینہ کا سبق گہرہ پربھاؤ دکھائی دیتا ہے اور ہندوستان میں جب وہ داخل ہوئے تو یہاں کے سناتنی درشن نے انہیں کافی پربھاوت کیا جو ان کے ویچاروں میں پریلکچت خوتا دکھائی دیتا ہے ہندو مسلم ایکتہ کے سندر میں ان کا دیا گیا ویکتیت و انوکرنی ہے کونس اچیو نے کہا کہ میں تیس ورشوں سے مولانا آزاد کو پڑھتا اور ان پر لکھتا رہا ہوں وہ ہندوستان کے ایک مشہالی انسان تھے ویراجہ رام موہن رائے، اشوارچند، ویدیا ساغر، دیانند، سرسواتی اور سوامی ویویکانند جیسے ویکتیت سے یک تھے ان کے بتائے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے تثہ سماج کو مولانا آزاد کے ویکتیت کو نئے نظریہ سے پڑھے پڑھائے جانا چاہیے جینیو نئی دلے کے اردوی بھاگے پروفیسر خوازہ محمد اکرام الدین نے کہا کہ مولانا آزاد کی تعلیم سے ہم ہندوستان میں دھرم نرپیکشتہ اور صدبھاونا کو سمجھ سکتے ہیں انہوں نے ہندو مسلم ایکتہ کو اپنی ویچاروں سے نیا آیام دیا مولانا آزاد کا یوگدان سماجک سمرستہ بنانے میں اُلیکنے رہا ہے بی ایچ او وارنسی کے اردوی بھاگے ادیکش پروفیسر آفتاو آفاقی نے قومی ایک زورتہ پر بل دیتے ہوئے کہا کہ دھرم قومیت کے لئے دیوار کھران نہیں کرتا ہے وقت بدلنے کے ساتھ ہی مولانا آزاد کی مہتہ بڑھتی رہی ہے گنگا یمنا سنسکریتی سے یہ بھارت کی خوبصورتی اور مضبوطی ہے مولانا آزاد دیش ویبھاگن کے بلکل خلاق تھے انہوں نے قومی ایکتہ و انسانیت کو بڑا توجہ دیا تھا پروفیسر آلی زہر نے کہا کہ مولانا آزاد سوندرتہ سینانی تا تھا راستر بھگ تھے جنہوں نے ہندو مسلم ایکتہ بنائے رکھنے ہی تو پوری زندگی ستاں گھرش کیا ادھیتیوں کا سواغت کرتے ہوئے اردو ویبھاگ ادیکش سو مولانا عبدالکلام آزاد چیئر کے نردیش پروفیسر آفتاب آشرف نے کہا کہ مولانا آزاد جیسی بہو ایامی ویکٹیت پر اکتہ آئیجن کر کے میں اپنے آپ کو گوڑانویت محسوس کر رہا ہوں انہوں نے دیش کے ویبھاگن وشویدیالے سے آئے ہوئے ویکٹیوں کا پریچے کرانے کے ساتھ ہی اردو ویبھاگ کے دوارہ کیے گئے کاریوں کا ویبھرن پیش کیا اسی طرح ارشاہ ریپورٹ اس میں بھی اس کی بات بھی کی گئی ہے پر سر موجید صاحب نے بھی انڈیا مسلم میں جو انڈیا بھولن 3 میں جو پرنکل سائنس کے سٹوئنٹ ہوں گے یا جو ہسٹری کے ہیں وہ تاراچند کی کتاب جو اٹھے ہوں گے بھولن 3 میں اس بات کی بدا کی گئی اور سب لوگ نے کہا کہ مولانا آزاد کی پرگریسٹو کے مکہ میں ہوئی تھی اسلام میں ہوئی تھی اور وہ مکمل کہتے ہیں اسلام کے پاوند رہے عملی صور پر فکری صور پر جس لئے انڈیا سخصیت جو ہے وہ ایک پلار آف سیکرارڈیزم بن گئی یہی ایک نکتہ ہے جس میں اردو کام کرنے کی ضرورت ہے میں سوچتا ہوں کہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ یہ جو سیمنار ہو رہا ہے اس میں جو سخصیات آئی ہیں مقرآنیلار کے حصے سے وہ سفیر اردو ہی نہیں ہے وہ سفیر ہندوستان بھی ہے اور خالدہ صاحب کو بڑے سخیری نہیں بنکے ہندوستان پر دنیا میں گھومتے رہتے ہیں مرسکیو میں ہندوستان کے پیغام سے پہنچاتے رہتے ہیں اور فاکستان اور نظیم صاحب لیکن علمیہ یہ ہے کہ نہی نسل جو ہے کوئیسے آج مجھے بہت کچھ بڑا خوبار لگا کہ میں اپنے ہی کچھ چیزوں کو تلاس رہا تھا کہ کوئیسی چیزی بٹیر سکنا ہو جائے مجھے پہلے جو لکھتا ہوگا تو میں سرچ کر رہا تھا تو مجھے نجیب صاحب بہت کچھ ہوئی کہ ایک سائیڈ پر دیکھا کہ مجھے مانویت کے حوالے سے وہ جناب چولری محمود چولری افضیان رحمت کے نام سر پوشت ہیں تو میں نے کہا آپ لوگ ہیں موانا موانا تو اس طلاب ایک ایک سرات ایک سرات کوئی ایسا آدمی جو تین تنوں میں رہتا ہے ڈیو سرینٹ کا رکھنٹ کوئی رہ سکی آدمی رہتا ہے اس نے یہ دس دل سے بھی سوال ہوئی کیا کہ آپ میرے پہلے پرسنوں کے اُتر دے دیتی اور پھر آپ پانی کو بھی دیتی اس نے کہا کہ یہ میرے بھانیوں کو آپ نے مارا ہے ان کو کیسی زندہ دیں آپ کیوں کو زندہ کیلئے جو سرات آپ کی ہوگی ہم ساری سراتیں ایکشن نے کچھ پرسنے کی ان پرسنوں میں ایک پرسن تھا بہت سارا پرسن تھا کچھوی سے اچھا کیا ہے آسمان سے نوچہ کیا ہو سکتا ہے ساگر سے نیچہ کیا ہوتا بہت سارے پرسن اس کا پرسنے جو آج یہاں پرسنگیت ہے کہ وہ جو راستہ کیا دیکھ گیا روپ کیا اس کا جو جواب جس نے دیا مہا جنو این ڈھٹا سپن جس پہ بڑے لوگ چلتے ہیں جنو جن کا انشار ہم کر سکیں اور اسی راستے کو اپنا سکیں وہی بہت سکتا ہے پھر جو مہا جن کی جگہ ہے بڑے لوگوں کی جو جگہ ہے جو اس دیل پر بھاؤ سے رہتے ہیں سکتے پرنام کی بھاؤ سے رہتے ہیں ان کی بسے میں چنتن کرتے ہیں سوچتے ہیں اور کاروائی کرتے ہیں پہنچے ہیں ایسے مہا رہو ہوں میں مولانا کا پہتے ہیں جگہ آلی نہیں ہے اس کو سب دوسری